اہل لاہور کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ گئی شہر میں زیر زمین پانی کی سطح تشویش ناک حد تک گرنے لگی لاہور میں میٹھا پانی آٹھ سو فٹ، کھارا پانی ایک سو پچاس فٹ گہرا ہو گیا پینتیس پرس قبل میٹھا پانی دو سو، کھارا پانی چالیس فٹ پر دستیاب تھا چیرمن جیڈیشنل وارٹر کمیشن جسٹس ٹوٹائرڈ علی اکبر قریشی کہتے ہیں روزانہ تین ہزار کیوسک پانی زمین سے نکالا جا رہا ہے پانی کا زیار اپنے کے لیے جرمانوں سمیت مختلف اقدامات جاری ہیں امڈی واسا کا بھی پانی کی سطح میں کمی پر اظہار تشویش زہد عزیز کہتے ہیں ہنگام اقدامات نہ کیے تو پانچ سال بعد پانی نہیں ملے گا شہر پزائی آلودگی کے نرخے سے نکل نہ سکا لاہور ایک بار پھر آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آن پہنچا شہر کا مجموعی ائر کالیٹی انڈیکس دو سو نوے ریکارڈ پنچاب اسمبلی کا علاقہ پانچ سو پچاس ایک یو آئی کے ساتھ آلودہ ترین قرار گل بگ میں چار سو اکتالیس اپر مول دو سو ستانوے پزائی آلودگی کا تناسب ریکارڈ ائرپورٹ کے علاقے کا دو سو پچاسی ائر کالیٹی انڈیکس افق پر سورج اور بادلوں کی آنکھ مچھولی جاری شہر کا مطلع جزوی آبر آلود آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں مہکمہ موسمیان شہر میں فضائی آلودگی کے خاتمے کا چیلنج برقرار مہکمہ محلیات نے نیا پلان تیار کر لیا یکم دسمبر سے بیس دسمبر تک کالا دھوان چھوڑنے والی تمام فیکٹریز بند کرنے کا حکم پرانی ٹکنالوجی کے حامل بھٹوں پر پہلے ہی پابندی آئد رہا چیمبر آف کامرس ان انڈسٹری کو مراسلہ بھیجوا دیا گیا چیمن محلیاتی کمیشن جسٹس ٹٹائڈ علی اکبر قریشی کہتے ہیں پوری دنیا میں سنتی زون شہر سے باہر ہوتے ہیں مصنوعی بارش آلودگی کے خاتمے کا حل نہیں پینتیس کروڑ روپے زائع ہوں گے لی جی محلیات تنویر وڑائج کہتے ہیں سموک پر قابو پانے کے لیے میرٹ پر کام کر رہی ہیں دھمکیوں کے باوجود لاہور کے ایم پی اے کی فیکٹریز سیل کی ڈاکٹرز اور بکلا کے جھگڑے میں عوام رول گئے پی آئی سی میں لڑائی کا معمولہ طول پکڑ گیا سنگین دپات کے مقدمے سے کام نہیں چلے گا ایم ایس کو بھی موطل کیا جائے بکلا کا نیا مطالبہ پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان سیول سیکٹیڈیو چوک پر احتجاج کی کون دے دی مسیحہ بھی سڑکوں پر آنے کو تیار پی آئی سی کی اوپی ڈی بان کر کے جیل روڈ پر احتجاج کا اعلان اسپطال میں علاج معالجے کے لیے آئے مریض دربدر عدالتی امور متاثر ہونے سے سائلین کو پریشانی کا سامنا سو جتن کے بعد بھی ٹیماتر اور پیاز عوام کی پہنچ سے دور سرکاری دام بھی تگڑے منافع خوروں کے بھی عوام کو رگڑے ٹیماتر کے سرکاری نرخ ایک سو نوی روپے مقرر دکانوں پر دو سو پچاس روپے فی کلو فروغ پیاز نے بھی شہریوں کے آنسوں نکلوا دیئے فی کلو ایک سو دس روپے بیچے جانے لگا لیسن تین سو بیس سبس مرچ دو ستیس روپے فی کلو سیل مہنگائی کے مارے عوام سبزیوں کی خریداری سے بھی پریشان مہنگائی کے باوجود عوام کا طرز زندگی ہائے فائے خوشک میوجات چٹ پٹے مسالے مہنگے سمارٹ پونز کی درامت بڑھ گئی چودہ کروڑ پجتر لاکھ چوراسی ہزار ڈالر کے مہنگے موبائل پونز خریدے گئے باہر سے میوہ جات منگوانے پر تیرہ لاکھ ڈالر خرچ کر ڈالے تیکھے کھانوں کے لیے چونتیس لاکھ ڈالر رہا دیئے سابق صدر پرویز مشرف کا محفوظ فیصلہ سنانے کے خلاف درخواست قابل سماعت قرار لاہرہ کورٹ نے وزارت داخلہ سے اٹھائیس نومبر کو تفصیلی جواب طلب کر لیا وزارت قانون سے خصوصی دالت کی تشکیل کی سمری بھی مانگ لی یہ ٹربیونل قانون کے مطابق تشکیل نہیں دیا گیا موقف سے نے بغیر غداری کیس کا فیصلہ محفوظ کیا وکیل پرویز مشرف کے دلائل بدکسمتی سے اس ملک میں ہر چیز میں حالات بدلتے ہیں کوئی بندہ کہہ دے کہ اسے سارا قانون آتا ہے تو بڑی غلط فہمی ہے جسٹرس مظاہر علی اکبر نکوی کے ریمارکس عدالت نے معاونت کے لیے ٹارنی جنرل کو بھی بلا لیا سند اسمبلی کے باعث رکھنے پارلیمانی وفت کی پنچاب اسمبلی آمرد اسمبلی کے مختلف حصوں کو دیکھا قانون سازی کا بھی چاہ سالیا نسرت سہراباسی بولیاں راکین اور صوبوں کی اسمبلیوں کے ماں بین رابطہ ہونا چاہیے سند اسمبلی میں بھی نیشنل ایکشن پلان کے معاملے کو اٹھائیں گے اس تقبال کے لیے نہ کوئی وزیر آیا نہ ہی وشیر مہمانوں کا شکوا وزیرالہ پنجاب کی عوامی فلاح منصوبے کے بروقت مکمل کرنے کی ہدایت سردار اسمان بزدار کہتے ہیں ترقیاتی منصوبوں کی ایکالٹی پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پر پیش رفت کی خود نگرانی کروں گا اسماندہ علاقوں کی ترقی میں کسی کو حائل نہیں ہونے دوں گا حکومت سستی اور ماحول دوست بجلی کی فراہمی پر کام کر رہی ہے سولر اور بین سے بجلی کی پیداوار وقت کی اہم ضرورت ہے پاکستان قدرتی ذرائع توانائی سے مالا مال ہے توانائی ملکی محشیت میں رڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے جیسی یونیورسٹی کے قریب قتل کا اندھوناک واقعہ سنگزنی سے قتل کیے گئے ناملوم شخص کی لاش برامر پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر مردہ خانے منتقل کر دیا مقتول اور قاتل کون تحال پتہ نہ چل سکا پولیس نے تحقیقات شروع کر دی الحمرہ اٹھ گیلوری میں پینٹنگز کی شاندار نبائش ماشرک احساسات کی رنگوں کے ذریعے اظہار کی شاندار کاوش پاکستان کے سیاختی مقامات کی بھی کمال منظر کشی کی گئی شائقین کی پنکاروں میں گہری دلچسپی اور ریویل اول کا برکتوں کا مہینہ رحیم سٹور اپنے سارفین میں خوشیاں باٹنے میں پیش پیش اقبال ٹاؤن برانچ میں قرآندازی مزید تین خوش نصیبوں میں عمرے کے ٹکٹس تقسیم کیے گئے تقریب میں چیف ایکزیکٹیو رحیم سٹور رانہ اختر محمود اور ایمین ملک کرامت کھوکر نے خصوصی شرکت کی موسیقی